اسلام علیکم ناظرین فاکس کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدی ناظرین گامی راکی ساون جو کہ بولی وڈ کے محصور اداکارہ کے طور پر جانی جاتی تھی اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد عمرے کی اداعی کی کی لیکن راکی ساون مکہ اور مدینہ پہنچ کر بھی اپنی گھٹیا حرکات سے باس نہیں آئی اور بےہودہ ڈانس شروع کر دیا جس پر سعودی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا کیا راکی ساون نے دلی طور پر اسلام قبول کیا ہے کیا راکی ساون ہندووں کی ایجنٹ ہیں اور مکہ مکرمہ پہنچ کر راکی ساون نے کیا حرکات کی اس کی تفصیل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین گرامی راکی ساون کی مکہ مدینہ سے بارل ہونے والی ویڈیوز پر مسلمان آگ بھکولہ ہو گئے اور سوشل میڈیا پر ایک توفان بھرپا کیا ہے کوئی راکی کو گالی دے رہا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ نو سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی کیونکہ راکی ساون بولی وڈ میں بولڈ ترین اداکارہ کے طور پر جانی چاہتی ہیں اور ان کی ٹریسنگ انتہائی بہودہ ہوتی ہے تاہم گزشتہ کچھ مہینوں سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ یہاں راکی ساون نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ایک مسلمان لڑکے سے شادی بھی کی ہے راکی ساون کو ڈراما کوئین اور کانٹروورشل کوئین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ راکی ساون کے حرکات انتہائی معیوب ہیں حال ہی میں راکی ساون کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں راکی ساون نے اسلام قبول کرنے کا اطراف کیا اور اس کے باوجود راکی ساون والی وڈ میں کام کر رہی ہے اور گزشتہ دنوں یہ خبر سامنے آئی کہ راکی ساون نے عمرہ ادا کیا اور راکی ساون نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی کہ انہوں نے عمرہ ادا کر لیا ہے اور ویڈیو میں راکی کو سفید ابایا اور احرام پہنے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور احرام پہنے مو بولے بھائی اور بھابی کے ساتھ خانہ کعبہ کا تواف کرتے اور خانہ کعبہ کے پاس تصاویر لیتے دیکھا جا سکتا ہے اس سے قبل راکی ساون نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں اسے مسجد نبوی کے دروازی کے ساتھ لپٹے ہوئے دیکھایا گیا تھا تاہم اس دوران کچھ ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں جنہوں نے مسلمانوں کو غم و غصے میں مبتلا کر کے رکھ دیا اور ان ویڈیوز میں راکی ساون کو کبھی ہاتھ پھلائے ڈانس کے انداز میں مسجد نبوی سے لپٹے دیکھا گیا تو کبھی باقاعدہ طور پر راکی ساون صوفی ڈانس کرتی دکھائی دی اس کے اس پیہودہ ڈانس پر سعودی پولیس نے راکی ساون کو گرفتار بھی کیا اور کچھ دیر بعد اسے چھوڑ دیا گیا محسس دوستو یہاں ہم آپ کو اس سب سے اہم نکتہ بتاتے چلیں جس کی وجہ سے راکی ساون کی قبول اسلام کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے دراصل راکی ساون جب عمرے کی اداگی سے واپس اپنے بطن یعنی بھارت پہنچی تو میڈیا اینکرس نے راکی ساون سے مختلف سوالات کیے جس میں سے ایک سوال کے جواب میں راکی نے کہا کہ جب مسلمان مندر جا سکتے ہیں تو ہندو کعبہ کیوں نہیں جا سکتے ہیں راکی ساون کے اس جواب پر بہت سے مسلمانوں نے اس سے تنقید کا نشانہ بنائے اور کہا کہ راکی ڈراما کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے قبل بھی کئی مذہب تبدیل کر چکی کبھی وہ عیسائیت کا لباس اور لیتی ہے تو کبھی سکھوں کے مذہب کو اپنا لیتی ہے اور کبھی بطمت کے تہواروں میں شریک ہو کر ان کے مذہب کو اچھا سمجھنے لگتی ہے اور اب کی بار اس نے بظاہر اسلام کا لباس اور رکھا ہے لیکن پسے پردہ کچھ اور ہی حقیقت چل رہی ہے کچھ دانی شوروں نے یہ حقیقت کا انکشاف بھی کیا کہ راکی ساون پر اس کے سابق شہر نے مقدمہ درج کر رکھا ہے اور راکی ساون کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ اس مقدمہ میں جیل جا سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اس نے یہ ڈراما رچایا تاکہ لوگوں کی نظروں میں خود کو اچھا ثابت کر سکیں عمری سے واپسی پر راکی ساون سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کو ہندو مذہب میں کیا پرائی نظر آئی جو آپ نے اسلام قبول کر لیا تو راکی نے جواب دیا کہ ہندو مذہب کبھی برا نہیں ہے اور نہ ہی کبھی تھا اسلام قبول کر چکی ہوں کیونکہ میں نے ایک مسلمان سے شادی کی تھی اور شوہر اگر مسلمان تھا تو میں نے بھی اسلام قبول کر لیا راکی کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا پیارے ساتھیوں اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا راکی ساون کا عمرہ قبول ہوا یا نہیں کیا یہ صرف دکھا ہوا اور ریاکاری کے طور پر کیا گیا ہے اور کیا واقعی راکی ساون مسلمان نہیں ہیں تو اگر ہم ان سوالات کے جواب دین اسلام کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مقدس مقامات پر جانے کا مقصد ان مقامات کی زیارات اور عبادات ہیں حج فرض عبادت ہے اور صرف مسلمانوں پر ہی فرض ہے زندگی میں ایک بار بالک مرد اور عورت پر حج کی ادایگی فرض ہے لیکن عمرے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ افضل عبادت ہے اور یہ کبھی بھی کی جا سکتی ہے جبکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑتا ہو اور خلوص سے نیت کے ساتھ کلمہ پر ایمان بھی رکھتا ہو اسلام تو یہ ہے کہ انسان یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں یعنی کوئی خدا نہیں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رسول ہیں اور مسلمان نماز کی ادایگی کرے یعنی نماز پڑھے زکاة بیعت اللہ کا حاج اور عمرہ کرے اور غسل جنابت کرے یعنی ناپاکی کا غسل کرے اپنے آپ کو پاک کرے اور وضو مکمل کرے رمضان کے روز رکھے ایک اللہ تعالیٰ پر یقین اور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے وہی سچا مسلمان ہے کوئی بھی شخص پبلسٹی کے لیے صرف مو سے کلمہ پڑے اور دل میں کھوٹ رکھے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا لیکن یہ فیصلہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا کیونکہ مذہب اسلام میں نیت دیکھی جاتی ہے اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ کیا کوئی دل سے راضی ہوا یا کوئی دل سے اسلام قبول کر چکا کیا اس نے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کیا ہے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسلام ریاکاری یا دکھاوے کا مذہب نہیں ہے اور اسلام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ عبادت بھی چھپ کر کرنی چاہیے اور عورت تو ویسے ہی سرعام اپنے کسی عمل کا ڈھنڈورہ نہیں پیٹ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے نہ کہ لوگوں کو راضی رکھنا ناظرین راکی سامت کے کیس میں دیکھا جائے تو ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کیا ہے راکی سامت نے یہ عمل خود کو بچانے کے لیے کیا ہے یا پھر صد کے دل سے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے ناظرین گرامی ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار مشرقین کے ساتھ جنگ کے دوران ایک مشرق آدمی کو پکڑ لیا گیا لیکن در کے مارے اس نے کلمہ پڑ لیا اب یہ تلوار کے در سے پڑا تھا یا پھر اس کی نیت سافت تھی یا وہ سچ میں اسلام قبول کر چکا تھا یہ معلوم نہیں ہو سکا اور اسے قتل کر دیا گیا جب یہ بات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر سخت مسامت کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے تھے کہ اس کے دل میں کیا ہے اس کی نیت کیا تھی کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا تو یہی بات اگر ہم مسلمان اپنے اوپر لاکھو کر لیں تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی عامال کا جائزہ لیں کہ وہ اچھا رہا یا بھرا اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے بے شک وہی ہماری شرق سے بھی زیادہ نزدیک ہے اگر کوئی محس مو سے کلمہ پڑ رہا ہو اور اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت نہ ہو تو اس کی سزا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملے گی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عامال کرنے اور صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یہ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس سوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہیں کیا کہتے ہیں کومنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے اللہ نیمان